بسم اللہ الرحمن الرحیم میں داکٹر شنال صاحبہ وائز جیئر پرسن بڑا بڑی پاڑی پاکستان اور آپ تمام ساتھوں کو سلام عرض کرتا ہوں میرے بھائی نے مجھے دو منٹ کے ٹائم فریم میں کہہ کیا ہے حالانکہ آپ کے اور ہمارے درد ہیں وہ 73 سال پر مشتمل ہیں جب سے یہ پاکستان بنا ہے 1947 سے جتنے بھی حکمران ہمارے ملک میں آئے ہیں وزیر آدم آئے ہیں صدر آئے ہیں ملتر آئے ہیں آپ تھا کر دیکھ لیں ان سب میں ایک بندہ بھی کوئی دھرپ آیا ہے اوپر نہیں آیا ہے کون آئے ہیں بڑے بڑے رئیس آئے ہیں بڑے بڑے نواب آئے ہیں بڑے بڑے سدار آئے ہیں بڑے بڑے سرماید آئے ہیں لیکن آپ کو اور ہم کو پتہ ہے کہ پاکستان میں دو طبقے ہیں ایک آپ اور ہم جو غریب طبقہ ہے وہ 98% ہے اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو امیریوں کا طبقہ ہے وہ 1-2% ہے اچھا 73 سال سے وہ حکمران بنے ہوئے ہیں آپ اور ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں ہم کو 73 سال سے غلامی کے قید میں رکھا گیا ہے آج تک آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی اقتدار میں نہیں پہنچا ہے یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ یہ ڈیموکریسی ہے یہ جمہوریت ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے جمہور کی حکومت جمہور کے لیے جمہور تو آپ اور ہم ہیں یہ جمہور نہیں ہے یہ ایلیٹ کلاس ہے پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے پاکستان میں ایلیٹ کریسی ہے اچھا ہم جو لوگ ہیں ہم ایک غلطی کر رہے ہیں آپ اور ہم جو غریب طبقہ ہے وہ ایک غلطی کر رہا ہے ہم کیا غلطی کر رہے ہیں ہم یہ غلطی کرتے ہیں جب الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے ہم جا کے اپنا ووٹ ان بڑے بڑے لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ ہمارے اصلا چشمن یہی ہیں آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک تفاہ اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے وہ غلطی ہوتی ہے جب اس غلطی کو آپ دوبارہ دوراتے ہیں تو یہ غلطی آپ کی نہیں ہوتی ہے یہ آپ کی ناسمجھی ہوتی ہے آج تک تیتر سال میں ہم اپنے ذہن کو یہ نہیں سمجھا سکیں کہ بھائی ہمارا دشمن اصل ہے کون ہمارے دشمن یہ بڑے لوگ ہیں امیر لوگ ہیں اور وہ ہمیں لوٹ رہے ہیں ہم پہ حکم لانی کر رہے ہیں اچھا ابھی یہ جو سلسلہ لوٹ مار کا ظلم کا ناجائز جو ہو رہا ہے یہ سسٹم کیسے تبدیل ہو سکتا ہے آخر ہمیں اس عذاب سے کیسے نکل سکتے ہیں باہر اس کے لیے جواد صاحب نے جو برابری پارٹی پاکستان کا فنسبہ دیا ہے یہی اس بیمارے کیسے علاج ہے یہی اس بیماری کا پہلاج رہے ہیں جب آپ لوگ اقتدار میں ایوان میں پہنچے کے پھر غریب کے لیے قانون پھر بنے گا اب ہم بالکل غلط چگہ پہ کھڑے ہونا ہے جو خرق پتی ہے اس کو ووڑ دے کے ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ہماری ختم کرے گا یہ تو نیچنلی باتی غلط ہے جس کے پیچے ہم لگے ہوئے ہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ہم غریب لوگوں کو اپنے ذہن کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی جو ہم ووڈ کاسٹ کر رہے ہیں ایک چواری ہم وہ غلط کاسٹ کر رہے ہیں اگر ہم اس اپنی غلطی کو درست کر لیں تو یہ پاکستان ایک جنرل کا ٹکڑا بن جائے گا جب آپ لوگ ایک ریڈی والا ایک کسان کا بیٹا ایک جو مجدوری کرتا ہے اس کا بیٹا جب ایم ای 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 پی ای بن کر منسٹر بنے گا تو پھر وہ قانون بنے گا اچھا برابری پارٹی پاکستان کون سا قانون لانا چاہتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے انشاءاللہ جب برابری پارٹی پاکستان کی حکومت آئے گی ہم یہ قانون بنائیں گے جو غیبوں کے بچے ہیں ان کو کسٹن دے پچاس فیصدہ مجھے لیے محصول کوٹا کریں گے کتنے کو آپ کے بڑے بڑے دارے ہیں جب یہ قابض ہیں ہم وہاں آپ کے بچے کو پر جائیں گے آپ اس ملک کو چلا رہے ہیں آپ کے ٹیکس میں یہ ملک چلا رہا ہے نواز شریف کو آپ گوشت رہا دیکھ رہے ہیں وہ چارہ در پر ٹیکس دیتا ہے آپ جو بیلنس کر رہتے ہیں اس سے دیتا ہے آپ بانٹک دے رہے ہیں سارے ملکوں آپ چلا رہے ہیں ہاں وہ رہے ہیں جو لکھپتی تھے انیس سو سنتانیس میں اصل میں آپ دیکھیں یہ جو تیتر سال کا کینسر ہمیں لگا ہوا ہے اس کا وائد علاق یہ ہے کہ ہم غریب لوگ ہمیں کوئی ڈڑا وڈڑا کسی کو نہیں مرنا ہے کسی کے ساتھ جا کے لڑا ہی نہیں کرنی ہے ہمیں صرف اپنے فورٹ کو سمجھ جانی سے ہم نے یہ ایک فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ امیر لوگ ہیں آپ کا طرف طبقہ الگ ہے ہم غریب مسکین لوگ ہیں ہمارا طبقہ الگ ہے ہم نے آپ کو ووڈ نہیں دینا ہے آپ نے اپنے مدور کے بیٹے کو ووڈ دینا ہے جبکہ ہم سب طے کر لیں گے انشاءاللہ ایمانوں میں پہنچے گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایسے سے قانون ہم بنائیں گے کہ غریب بلکل غریب نہیں رہے گا ہم یہ قانون بنائیں گے ہر پارٹی کے لیے لازم ہوگا کہ پچاس فیصل وہ جو ہے ٹکیٹ ہے غریب کو دے گا جو بلکل نجھے غریب ہوگا اس کو جاکہ آپ دیجیٹل پاکستان میں دیکھیں گے کہ یہ غربت کی میار آ رہا ہے ہم اس کو دیں گے ہم یہ قانون بنائیں گے کہ سینٹر کے لیے پچاس فیصل رسیبیں غریبوں کے لیے مقتصد کریں گے ہم اسٹیبلشمنٹ میں غریبوں کو پہنچائیں گے بڑا بری پارٹی یہ آپ کے لیے کرنا چاہتی ہے بس آپ کو صرف یہ سمجھ داری کرنی ہے کہ آپ نے تک کے جیسے حصد کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا ہم سب لوگوں کا موسیقی